موسیقی 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 لے کے آگے ہیں سیکٹر اکتیس میں ہے ہودہ سٹی سینٹر پاس میں ہے آپ کا اس کے علاوہ ہودہ سٹی سینٹر میکٹر ہو اس کے علاوہ مارکٹ پاس میں ہے ہسپٹل پاس میں ہے اور سکول سارے پاس میں ہے بہت بڑیہ مینٹینڈ روڈ مل جاتی ہے سامنے 263 گج کا سائز ہے صرف اور صرف طوف فلور ایبلیبل ہے تو چلیہ انٹر کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے پارکنگ گیٹس ہوگے سائیڈ میں ہمارا اس سائیڈ پہ کومن گیٹ آجاتا ہے بھار ہمارے دور فون کامراز آجائیں گے سیلنگ تک آپ کو جو ہے ٹائل ورک مل جاتا ہے یہ دیکھئے پاکنگ سپیس پاکنگ سپیس میں پورا جو ہے آپ کو پروفائل لائٹنگ اور کاب لائٹس کا ورک مل جاتا ہے پوری پاکنگ سپیس میں سیلنگ ہائٹ تک آپ کو ٹائل ورک مل جاتا ہے یہاں پر دیکھئے ابھی تھوڑا سا یہ فیالا ہوا ہے فینشنگ سٹیج ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارا الیکٹریکل پینل آ جاتا ہے یہ پہ ہمارے سارے موٹر کے ایم سی بیز این پہ ہی آ جاتی ہیں اور یہ آ جاتی ہے ہماری لفٹ لوبی لفٹ لوبی کا کچھ ایسا گیٹ کی آپ کو یہاں پہ فینش مل جائے گی آنڈ گلاس ڈور ایلیویٹر مل جاتی ہے بلا دیتا ہے یہ ہے سیکس پرسن ایلیویٹر مل جاتی ہے آپ کو یہاں پہ چلیئے آپ کو میں ٹاپ فلور پہ لگے جلتا ہوں باقی ہمارا ٹیریس تک لفٹ جاتی ہے سٹے کےس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آپ کو جو ہے گرنائیٹ ورک مل جاتا ہے وال پہ آپ کا کچھ ایسا گرووڑنگ کا ورک مل جاتا ہے اور فوٹ لائٹس مل جاتی ہے پوری سٹے کےس میں آپ کو اور اس کے اطابعہ اگر میں آپ کو اینٹری دکھاؤں تو کچھ ایسی اینٹری آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے سچی بہت آرہوڈ بہت شاندار لی آؤٹ بہت شاندار کام دیکھنے کو مل جاتا ہے آب کو یہاں پہ تک ہوگا ہاں موسیقی 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 آپ کو ان یہ آدھاتی ہے ہماری فرنٹ بیلکنی یہ دیکھیں ڈبل ہائٹ کی آپ کی فرنٹ بیلکنی رہنے والی ہے یہ دیکھیں مارکٹ آپ کو میں موٹا موٹا بتاؤں تو یہاں سے بلکل ایک یا دو منٹ کی وکنگ ڈسٹنس پہ ہے اتنی پاس مارکٹ رہنے والی آناری اور ہڈڈا سیٹی سینٹر بھی یہاں سے آپ کا میٹرو مشکل سے پانچ سے سات منٹ کا راستہ ہے ڈیل ایف لیول کانسٹرکشن دی ہوئی ہے مطلب شاندار ایک لم یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ یہاں پہ مندر بنا سکتے ہیں شوراک بنانا چاہے شوراک بنا سکتے ہیں بار کاؤنٹر بنانا چاہے بار کاؤنٹر بنا سکتے ہیں یہ سپیس جو ہے بلڈر نے یہاں پہ دی ہوئی ہے باقی یہ ہمارا ڈائننگ سپیس آ جاتا ہے بول پہ آپ کو پورا مولڈنگ کا ورک مل جاتا ہے اور فال سیلنگ دیکھئے سمپل سوبر اتنی شاندار لگ رہی ہے اور سیلنگ ہائٹ لگ بگ لگ بگ گیارہ فٹ کے آس پاس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے تو پورا وٹنگ ورک یہاں پہ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ کا پورا مولڈنگ ورک آ جاتا ہے تو اس کے بعد آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو اس سائیڈ پہ آ جاتی ہے ہماری کچن موسیقی موسیقی کچن میں جیسے ہی انٹر کریں گے کچن میں جیسے ہی انٹر کریں گے ہیں آپ کا ٹوٹل اٹالیاں مابل فلورنگ مل جاتی ہے دونوں سائیڈ ہماری کچھن کی سٹوریج سپیس رہنے والی ہیں مائکروویب اوٹی جی کی سپیس آ جاتی ہے یہاں پہ ہمارا چمنی اور ہاپ کی سپیس آ جاتی ہے فلوٹیڈ گلاس فنش اور ڈاک گری کلر کی فنش میں آپ کو جو ہے پوری سٹوریج سپیس ملنے والی نیچے لیڈی لائٹنگ مل جاتی ہے آپ کو اس میں یہاں پہ ہمارا پینٹری پول آؤٹ آ جاتا ہے یہ دیکھئے اینوکس کی ساری آپ کی جو ہے موڈلر فٹنگ سینے والی ہیں کورنر میں آپ کو شٹر مل جاتا ہے فور ایلیکٹرکل اپلائنسز یہاں پہ ہماری ڈبل بول سنکہ آ جاتی ہے جاگوار کی ساری سینیٹری فٹنگ سینے والی ہیں ہماری یہ دیکھئے فنشنگ لا جواب ہے یہ والی بیلکنی میں آپ کو دکھائی چکا ہوں آر سے جو میں نے دکھائی تھی آپ کو اوپر آپ کو پروفائل لائٹنگ کا ورک مل جاتا ہے تو یہ دی ہماری کچن اب چلیے آپ کو ہمارے پہلے بیڈروم کی طرف لے گے جلتا ہوں اس سائیڈ بے آ جاتا ہے ہمارا پہلا بیڈروم پہلے بیڈروم میں جیسی انٹر گرتے ہیں نیچے آپ کا اٹالین مابل فلورنگ آ جاتی ہے سائیڈوں میں مولڈنگ ورک آ جاتا ہے بیچ میں آپ کا پوری والپپر کی فنش آ جاتی ہے اور کورنر میں وہاں پہ ایسی مل جاتا ہے آپ کو اور پول سیلنگ ورک آپ دیکھی سکتے ہیں سمپل سوبر جیتنا رکھ سکتے تھے اٹھنا رکھا گیا ہے سامنے کی بیلکنی میں آپ کو دکھائی چکا ہوں اور اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے ہمارا واش رو میں آپ جیسی انٹر کریں گے تو فنشنگ دیکھئے گا آپ اتنی شامدار فنشنگ کی ہوئی ہے اور سامنے آپ کو گلاس مل جاتا ہے نیچے گلوسر آن جاگوار کی فٹنگز آ جاتی ہیں باقی آپ کا ماربل کا ٹاپ آ جاتا ہے نیچے وانیٹی سپیس مل جاتی ہے آپ کو جیسا وال پہ گرین اور وائٹ کلر کی فنش ہے بیسی فلورنگ میں وائٹ اور گرین کلر کی فنش دی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ ہماری پوری وارڈروب آ جاتی ہے یہ دیکھئے وارڈروب کے اندر آپ کو جو ہے لیڈی لائٹنگ مل جاتی ہے یہ دیکھئے باقی وینڈو دی ہوئی ہے وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ اور گلاس پارٹیشن آ جاتا ہے شاور ایریا کے لیے اوپر آپ کو مل جاتا ہے رین شار تو یہ تھا ہمارا پہلا بیڈروم اس سے آگے جیسی پروسیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہمارا ایک طرح سے چھوٹا بیڈروم بول سکتے ہیں سٹیڈی روم یہ دیکھئے سیمپل فالسی لنگ ورک آ جاتا ہے اس کو آپ اپنا ورک فارم اوم سپیس بھی بنا سکتے ہو بچوں کا پڑھنے کا روم یا بچوں کے رہنے کے لیے روم بھی بنا سکتے ہو جیسے بھی آپ یوٹلائز کنا چاہو کر سکتے ہو اس والے سپیس کو باقی اس سے آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے ہمارا تھرڈ بیڈروم تھرڈ بیڈروم میں جیسے انٹر کرتے ہیں نیچے آپ کا ٹوٹل اٹالین مابل فلورنگ آ جاتی ہے اس وال پہ بھی پورا مولڈنگ کا ورک سامنے والی وال پہ بھی پورا مولڈنگ کا ورک سامنے والی وال بیسیکل ہماری جو ہے بیڈ کا سرحانہ رہنے والی ہے اوپر کی فال سیلنگ اگر میں آپ کو دکھاؤں ابھی اس کے اندر جو ہے لیڈی لائٹنگ انسٹال ہونی رہتی ہے ملہ وائرنگ کنیکٹ ہونی رہتی ہے ایسے انسٹال گی ہوئی ہے دیکھیں اور اس سائیڈ پہ آلا پہ ہمارا واشنو ایسے اندر کریں گے یہ دیکھیں فنش گلاس پارٹشن کے ساتھ شاور ایریا مل جاتا ہے آپ کو اوپر آپ کا یہ دیکھیں گے تو سامنے لیڈی میرر آ جاتا آپ کا اور میرر میں آ جاتا ہوں میں جو کی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آپ جل سے جل دیکھ پائے اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی کوئی رہی ہوتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے نمبر مینشن کیا ہوا ہے باقی نمبر میں آپ وربل ہی بتا دیتا ہوں 9310305787 اس پہ آپ مجھے کال یا پھر وٹس اپ کر سکتے ہیں باقی جن لوگوں کو ایسی پروپیٹیز کی دل رہتا ہے ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے باقی انوینتری کی بات کروں نا انوینتری ہمارے پاس اتنی آئی ہوئی ہے شاندار فلور آئے ہوئی ہیں شاندار کوٹھیاں بھی آئی ہوئی ہیں برینڈ نیو کوٹھیاں بھی ہیں پرانی کوٹھیاں بھی ہیں بہت بیسٹ ریٹ پہ پلوٹس بھی آ رکھے ہیں تو کسی بھی طرح کی انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں دوار کی پیٹنگ آ جاتی ہے ماربل کا آپ کا اس پہ درینائیٹ کا ٹاپ آ جاتا ہے اس پہ سوری ایک سیکنڈ this is your italian تو نیچے آپ کی وینیٹی سپیس آ جاتی ہے اس کے علاوے اس سائیڈ پہ پوری آپ کی جو ہے گلاس ووڈروب آ جاتی ہے کھول کے دکھا جاتا ہوں دیکھیں تو یہ تھا ہمارا تھرڈ ویڈ روم اور اس کا واش روم پیچھے کی بالکنی اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا واشنگ ماشین کا پوائنٹ آ جائے گا اس کے علاوہ یہ پیچھے کا جو ہے پورا جو ہے یہاں پہ جال بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی کور کر سکتے ہیں سائیڈ سے کھلا چھوڑنا چاہے کھلا چھوڑ سکتے ہیں یا پھر گرین پلانٹرز لگا کے نیچے بھی آپ کا پورا گرین میٹ بچھا کے اس ایریا کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو پورا سیلنگ ہائٹ تک جو ہے آپ کا ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس سے آگے جیسی پرسیڈ کرتے ہیں تو اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے ہمارا فورت بیڈروم مل جاتی ہے سامنے آپ دیکھیں گے تو پورا آپ کا جو ہے پورا مولڈن کا ورک آ جاتا ہے کورنر میں ابھی اس پہ فنیشنگ کا کام رہتا ہے پول سیلنگ میں بھی آپ کو سیملر ورک مل جاتا ہے جیسا کی بال پہ ملتا ہے آپ کو اس سائیڈ پہ اس ہی آ جاتا ہے ہمارا ٹی وی پینل آ جائے گا پیچھے کی بیلکنی میں آپ کو دکھنا چکا ہو اور یہ دیکھیں بلکل آپ کا جو ہے اسی کی شیپ میں ہی ڈور بھی نکالا ہوا ہے واش روم کا اس سائیڈ پہ ہمارا واش روم آ جاتا ہے اس سائیڈ پہ ہماری پوری فل ہائٹ ووڈروب آ جاتی ہے یہاں پہ لگ بھگ آپ کو بتاؤں تو آٹھ فوٹ کی ووڈروب مل جاتی ہے وال پہ کچھ ایسی ٹائل کی فنیش آ جاتی ہے بیچ میں آپ کی گروو ونگ آ جاتی ہے بلاک کلر کے آپ کا یہ دیکھیں گروٹ بھری بھی ہے اس میں بیوٹیفل سا LED لائٹ کے ساتھ میرر آ جاتا ہے جیگوار این گلاوسیرہ مل جاتا ہے اٹالین مابل کا ٹاپ آ جاتا ہے نیچے وینٹی سپیس مل جاتی ہے سیم فنیش جو آپ کو بیڈروب ہے وہی فلورنگ میں بھی مل جاتی ہے گلاس پارٹیشن کے ساتھ شاور ایریا آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھیں اور اوپر آپ کو جو ہے رین شار مل جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا ٹرائز کی بات کروں 3.25 CR کی آسکنگ ہے میں آپ کو ریٹ صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں بہت زیادہ میرے پاس وہ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں کہ آپ ریٹ کیوں نہیں بتاتے ہیں میں ریٹ بتا رہا ہوں پر آپ کو میں یہ کلیرلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میرے پاس ایک مہینے بعد فون کرو گے اس چیز کے لیے تو شاید سیم ریٹ نہ ہو تو اس لیے میں یہ چیز آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں تو چلی آپ کو اب میں ہماری ٹرائز پر لے کے چلتا ہوں ٹرائز تک ہماری لفٹ آتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہی تھا آپ کو اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک چیز دکھاؤں تو آپ کا یہاں سے ہی راستہ جو ہے سٹے کےس لگا کے واتر ٹائنگ کے ایکسس کا دیں گے ٹرائز تاکہ آپ کی پرائیویٹ رہے تو یہ آگے ہماری بیوٹیفل سی ٹرائز ٹرائز پر جیسے آئیں گے میچے آپ کو پورا دیکھ سکتے ہیں کوٹا سٹون لگا ہوا ہے والز پر آپ کو پوری پر ٹائل ورک مل جاتا ہے یہاں پر ہمارا جو ہے پرگولہ آگیا یہ دیکھیں اوپر سے کور کیا ہوا ہے اس سے آگے جو دیوار ہمارا جو چھجہ ہے یہ پورا پلانٹرز کے لیے جگہ بنا ہی ہے دونوں سائیڈ پر آپ کے جو ہے اس میں رینیج سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ پیچھے جیسے ہی ہم جائیں گے یہ آپ کو اٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا یہاں پر ہمارا واش روم آ جائے گا اور یہ پائپ سارے کور ہو جائیں گے اور موٹا موٹا آپ کو لوکیشن اگر میں دیکھاؤں تو کیا فرک پڑتا ہے اس میں دیکھانے میں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں اتنی پاس ہے مارکٹ آپ کے تو لوکیشن ٹاپ نوچ اور اس کے علاوہ ہوتڈا سیٹی سینٹر اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہاں سے دیکھ جائے گا ایک سیکنڈ ہوتڈا سیٹی سینٹر ہے تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہوتڈا سیٹی سینٹر ہے تو موٹا موٹا آپ کو پرائن لوکیشن پہ اور اتنی شاندار چیز مل رہی ہے مطلب ریٹ بھی بہت جینوین ہے تو میں نے جو آپ کو پوچھ پایا ہے آپ کی کوئی بھی کوئی ری ہوتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر میں نے اپنا نمبر یہاں پہ منشن کر دیا ہے اس پہ کال یا پھر واتس اپ آپ کر سکتے ہیں تو تھانکیو گائز تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی موسیقی